بسم اللہ الرحمن الرحیم لما نسمع اسم النبی لازم نصال علی اللہم صلی علی موضوع سامین اگرامی قدر آپ کو پتا ہے کہ ملک میں الیکشن کا دور دورہ ہے اور یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ملک میں پانچ سال بعد آتے ہیں اس حوالے سے لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں اور اگر اس موقع کے اوپر ہم اس حوالے سے اسلامی نظریات اور اسلامی سسٹم کو بیان نہ کریں گے تو پھر آئندہ پانچ سال بعد یہ موقع ملتا ہے مختصر طور کے اوپر ہمارے معاشرے میں جو اس نظام کے حوالے سے غلط اشکالات ہیں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک بات معاشرے میں ایک عرصہ تک یہ فکر پھلائی گئی اور یہ فکر مجود رہی ابھی بھی موجود ہے نعوذ باللہ وہ کیا کہ یہ ملک نعوذ باللہ دارالکفر ہے یہاں پہ کفر کا نظام ہے یہاں پہ کفر کا سسٹم ہے یہ دارالکفر ہے نعوذ باللہ یہ نظریہ غلط ہے یہ نظریہ کسی خاص ریاکشن کا نتیجہ ہے کسی خاص فکر کے جواب میں یہ نظریہ مارد وجود میں آیا یہ بات یاد رکھ لیجئے گا یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے جمہوریت جس لفظ کی وجہ سے ہر بندہ اس کو کفر یا علماء اس کو کفر کہتے ہیں اس جمہوریت اور پاکستان کے نظام میں ایک بہت بڑا فرق موجود ہے پاکستان کا نظام اگر میں یہ کہوں کہ سو فیصد ہی اسلامی اور شریعہ ہے تو یہ بھی مبالغہ ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اس کا نظام کفری ہے تو یہ بھی بہت بڑی جھوٹ اور غلط بیانی ہوگی آپ بات کو سمجھئے جمہوریت ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کا نمائندہ بیجتے ہیں نمبر ایک بات اگر صرف بات یہاں تک ہو تو جمہوریت میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے ہوتا کیا ہے یہ جب سارے نمائندے کٹھے کر لیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں قانون ساد اسمبلی جو قانون بناتے ہیں اگر یہ دو تہائی اکثریت سے کوئی بھی قانون بنالیں کوئی بھی جمہوریت کی اصل تعریف یہ ہے جس کو کفر جس کو شرک جس کو حرام کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت انسانوں کی کوئی بھی شریعت کا قانون ہو کوئی بھی دنیا کا قانون ہو وہ بنا دے چاہے وہ قانون حلاف قرآن ہو چاہے وہ قانون حلاف اسلام ہو مثال دے رہا ہوں یورپ برطانیہ اور امریکہ کے اندر قانون ساد اسمبلی یہ بل پیش کرتی ہے آج کے بعد ہم جنس مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے قانون مندور ہو جاتا ہے ان کا آئین اور لا بن جاتا ہے یہ جمہوریت جس کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو جس کے اوپر کوئی نگرانی نہ ہو انسان قانون سادی کے لا محدود اختیارات رکھتا ہو ایسی جمہوریت یقینا پفر بھی ہوتی ہے شرک بھی ہوتی ہے تاغوت بھی ہوتی ہے اس کے حلاف جد و جہد کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض بھی ہو جاتا ہے اب بھائیے ہم اپنے معروضی حالات کا جائدہ لیں ہمارے پاکستان کے اندر کس قسم کا نظام وجود ہے پاکستان کے اندر دو تہائی کیا سو فیصد ارکان بھی یہ بل پیش کریں کہ آج کے بعد شراب پاکستان کی ریاست میں حلال ہے سود حلال ہے چوڑی حلال ہے ہم جنس پرستی حلال ہے بے پردگی حلال ہے پاکستان میں یہ منظور نہیں ہو سکتا وجہ یہ بھی یاد رکھئے پاکستان کے آئین کے دباچے کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے اقتدارِ آلہ کا حقدار اللہ رب العزت ہے قانون سادی کے اختیارات انسان کو لا محدود پاکستان کے نظام میں نہیں ہیں ان کے اوپر ایک قدغن ہے قرآن و سنت کا قدغن قرآن و سنت پاکستان کے آئین میں سپریم لا ہے سپریم لا پاکستان میں کوئی آئین پیش نہیں ہو سکتا منظور نہیں ہو سکتا اب مجھے آپ ایک بات بتلائیے کہ پاکستان کا نظام پاکستان کا آئین کیسے کفریہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ قدغن مجود ہو عملی طور پر ایک مسلمان ہے اس کے اوپر یہ قدغن مجود ہے تو انہیں جوٹ نہیں بولنا تو انہیں رشوت نہیں کھانی لیکن وہ کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے وہ کافر نہیں ہو جائے گا وہ گناہ گار ہے وہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا اسی طرح پاکستان کے نظام کے اندر جو آئینی طور پر بات مجود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے اس کے حلاف آئین سادھی ہو ہی نہیں سکتی اگر غیر اسلامی کچھ کام ہو رہے ہیں تو یہ عمل غلط ہو سکتا ہے آئین اور ریاست کفریہ نہیں ہوتی یاد رکھئے کوئی ریاست یہ ایک انتہائی غلط سوچ و فکر معاشرے میں پھیلی جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں بنی انہوں نے کہا اگر یہ نظام کفریہ ہے آپ کے علماء کہتے ہیں یہ کفریہ ہے تو اس کفر کے حلاف جہاد کیوں نہیں انہوں نے اسلامی ریاست کے اندر حروج کیا مسلمان ریاست کے حلاف تلواروں کو بے نیام کیا گنوں کو اٹھایا یہ غلط فہم کا نتیجہ تھا یہ غلط نظریہ کا نتیجہ تھا اسلامی ریاست اس وقت تک اسلامی کہلائی جاتی ہے جب تک پاک اس وطن کے اندر مسلمانوں کو نماز کی اجازت ہو زکاة کی اجازت ہو اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کسی بھی علاقے کے اندر علاقے کا نمائندہ چننے کے لیے یہ جو لوگوں کے اندر بات مشہور کی گئی ہے نا یہ بات بھی سمجھ لیجئے میں اس کو خالص اسلامی یہ بات پھر بازے کر دینا چاہتا ہوں حال اسلامی شریع نہیں کہہ رہا لیکن جو مغالطے ہیں جو اس کے اندر خلط کیا گیا ہے جو اس کو غلط کہا گیا ہے اس کے پر غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبائلی سردار اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے قبیلوں کے اپنے اپنے خاندانوں کے کیسے چنے جاتے تھے کیا قبیلہ اپنا سردار خود نہیں تھا چنتا چنتا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معذول کر دیتے تھے یا اس کو قبول کرتے تھے اس کو قبیلے کا سردار مانتے تھے یا کہتے تھے تو قبیلے کا سردار نہیں تو بنیادی طور پر یہ جو انتخاب ہوتا ہے انتخاب اس کا اور جمہوریت کا سسٹم کے لیے آسے بہت زیادہ فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں انتخابات جمہوریت کا نام ہے جمہوریت ایک سسٹم کا نام ہے جس کے اندر انسان کو قانون سادی کے لا محدود اختیارات ہوتے ہیں وہ حرام ہے لیکن اپنے علاقے کا نمائندہ چننا یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا بعض لوگوں کے لیے یہ دقیق بیس ہو لیکن پانچ سال بعد موقع ملے گا اگر کبھی دوبارہ گفتو کرنی ہو اس لیے آج یہ بات سمجھ لیجئے ایک علاقے کے اندر ایک عالم رہتا ہے ایک جاہل رہتا ہے جو سب سے بڑا اطراف کیا جاتا ہے لا ماہ صاحب عالم اور جاہل کا ووٹ ایک برابر ہے عالم اور جاہل کا ووٹ ایک برابر ہے یہ کیسا نظام ہے اور میرے بھائیوں انتخاب کے لیے اپنے علاقے کا نمائندہ چننے کے لیے اگر ایک عالم ایک جاہل ایک کلر ایک مالی ایک ڈرائیور ہر ہر پیشے کا ووٹ برابر ہو اس کے اندر حلاف اسلام بات نہیں ہے بجا اس نے اپنے علاقے کا نمائندہ چننا ہے وہ جو ووٹ عالم اور جاہل کا برابر نہیں ہونا چاہیے وہ کس شطا کے اوپر ہے یہ جو بندہ چنا جا رہا ہے اصل میں یہ مجلس شورا کا رکن ہے اصل میں یہ قانون ساد اسمبلی کا ممبر ہے اصل میں قانون سادی اس نے کرنی ہے جس کو تم نے چننا ہے جس کو تم نے منتحب کرنا ہے اصل میں سارے قدغن اصل میں باست تڑھ سٹھ اصل میں رائے کی فقیت اور برتری اصل میں برابری وہاں پہ مانی جاتی ہے آپ لوگ چنتے ہی بے ایمان ہیں آپ لوگ چنتے ہی فرادی ہیں آپ نے چننا ہی چور ہے پھر آپ اس نظام کے حلاف کیسے گفتو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آئین کے اندر جو بندہ منتحب ہوتا ہے اس کی شرائط اگر کی ابھی تک لاغو نہیں لیکن شروع ہو گئی ہے بات باست تریسٹ کی جو شک ہے وہ کیا ہے مجلس قانون ساد جو ہے یا قانون ساد جو اسمبلی ہے یا جو مجلس شورا کا ممبر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو اس سے زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو یہ اہلیت یہ شرائط یہ مجلس شورا کے ممبر کے اوپر لاغو ہوتی ہے عام اپنے علاقے کا نمائندہ جو لوگ منتحب کرتے ہیں ان کے اوپر یہ شرط لاغو ہو بھی نہیں سکتی اور یہ بات بھی بڑی غلط ہے کہ عوام کی رائے کی حمیت نہیں ہوتی یہ بات بھی غلط ہے اور لوگوں بادشاہتے بھی نہیں چل سکتی اگر عوام ان کو پسند نہ کرتے ہوں عوامی رائے کی اہمیت ہوتی ہے شریعت میں بھی اہمیت ہے میں یہ پھر بات کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ سو فیصد اسلامی نظام ہے لیکن اس نظام کو قصر کہہ دینا نعوذ باللہ اسلامی ریاست کو دار الاسلام کو جہاں پہ ہماری مائے بہنیں بیٹیاں اگر ہم چاہیں ان کے پردے مففوض رکھ سکتے ہیں نماز باجمات ادا کر سکتے ہیں زکاة کو ادا کیا جا سکتا ہے جد و جہد ہو سکتی ہے کوئی لاگ اہر اسلامی بن جائے راستے مجود ہیں نظریاتی کونسل مجود ہیں وفاقی شریعت دالتیں مجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے مذہبی جماعتوں نے سود کا کیس بھی جیتا ہوا ہے حکومت سٹیٹ کے اوپر سارا سسٹم چلا رہی ہے سود کا کیس بھی حلاف قرآن و سنت تھا حکومت کے حلاف فیصلہ ہے کیونکہ پاکستان کی آئین میں مجود ہے قرآن و سنت کے حلاف کوئی چیز بن نہیں سکتی تو یہ بات کہہ دینا سراسر کہ یہ کفریہ نظام تھا یہ دارالکفر ہے الحمدللہ ایک ہشی کی بات مجود ہے کہ وہ ساتھی وہ دوست وہ حباب جو مولانا عبداللہ بہاولپوری کی فکر کے تھے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر دو ہی فکریں اہلِ توحید کے اندر رہی ہیں اہلِ دیوبند کے اندر اہلِ بریلی کے اندر بالعموم خاص طور پر صرف اس دور کے اندر یہ تفریق پیدا ہوئی کہ دیوبند کا ایک مکتبہ فکر جمہوریت سے لیدہ ہو گیا انتہابات کی بات ہے یہاں پہ جب جمہوریت میں کہوں گا اس سے مراد انتہابات ہیں لوگوں پاکستان جس بنیاد پہ بنا پاکستان جس بنیاد پہ بنا پتہ کس طرح بنا تھا آپ نے اور میں نے ہسٹری بھی نہیں پڑھی پاکستان جدہ گانہ انتہابات کی وجہ سے ماردِ وجود میں آیا ہے ہمارے سارے اقابرین سارے مسالک کے شہول حدیث نے جدہ گانہ انتہابات کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک فکر مولانا اسمائل سلفی کی مولانا دعوت گدنوی کی علامہ شہید ڈاکٹر فضل اللہ حافظ محمد بوندلوی شہول حدیث کی شروع سے یہ فکر رہی ہے اس سسٹم میں حصہ لینا چاہیے انتہابات کے اندر نیک شریف متقی لوگ آنے چاہیے عوام کے اندر یہ شعور بدار کرنا چاہیے کہ اپنے علاقے کا نمائندہ ہمیشہ شریف چنو نیک چنو اس کے ریاکشن کے اندر مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کا سکول آف تھوٹ آیا جو تیس برس تک پاکستان میں بہت پھلا پھلا پھولا لیکن اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ اس سکول نے اس سکول آف تھوٹ نے اس فکر نے بھی آپ نے آپ کو اس نظام اور دھارے میں شامل کر لیا اس وقت در سگیر پاکو ہند میں یہ سکول آف تھوٹ اہلِ توحید کا حتم ہو چکا ہے کہ ان نظاموں میں ان انتہابات میں حصہ نہیں لینا جمہوریت کو کفر جس جمہوریت کو میں نے کہا اس کا کفر برقرار ہے لیکن یہ جو اسلام کے اندر مسلمان ریایہ اپنے علاقے کے اندر کوئی بندہ منتحب کرتی ہیں اس کا جمہوریت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو حضرت عثمان کی حلافت کا باپ ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے مدینہ کے گھر گھر کے اندر جا کے اس بات کی رائے کو لیا میں علی اور عثمان میں سے کس کو چنوں بقاعدہ رائے کو لیا گیا یہ بات کہنا کہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جمہور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ بات بالکل غلط ہے وہ ریاست بادشاہد بھی ہو تو چل نہیں سکتی اگر اس سے رہایا خوشنا چند دن باقی ہیں یاد رکھو صرف دینداروں کا صرف نیک لوگوں کا انتحاب کرنا ہے یہ جو ووٹ ہے یہ جو رائے ہے خدا نہاستہ کسی برے کے پلڑے میں ڈال دو گے اس کے گناہ میں شامل ہو میں آپ کو صیحی بات کہہ رہا ہوں یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ نیک لوگ تو ہار جائیں گے یہ جیبوں گریب معاشرے کے اندر فکر ہے اور یہ مولویوں نے جیتنا نہیں مذہبی لوگوں کا ووٹ نہیں پڑتا اور لوگوں فتح اور شکست دیندار بندے کے لیے کیا دنیا کے اوپر منحصر ہوتی ہے کیا الیکشن کا جیتنا فتح ہے یہ دنیا کے لیے فتح ہو سکتی ہے لیکن دیندار بندے کے لیے گھر سے دین کے لیے نکلنا اس کی فتح کی نمید ہوتی ہے ایک بندہ گھر سے دین کے لیے نکل پڑا وہ فتح بند ہے چاہے دنیا کا کوئی بندہ اس کو کہ یہاں الیکشن ہار گیا ہے یہ ہو گیا ہے الیکشن جیتنا ہارنا دنیا کی بات ہے اس وجہ سے بہت بڑی نیک لوگوں کی اکثریت نیک لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالتی اس نے جیتنا نہیں اپنے پلڑے میں وضن تو ڈالو نیک بندوں کے پلڑے میں وضن تو ڈالو تمہاری رائے کو گنا بھی جائے گا تمہاری رائے کو طولہ بھی جائے گا اگر تم اس میدان میں ہی نہیں یاد رکھو اللہ کی قسم ریاست کے بغیر سلطے کے بغیر قوت نافذہ کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا اسلام اگر آپ یہ کہ سارا معاشرہ مسلمان کر دوں اور ریاست ایک عمارت کی صیحت ہے اگر عمارت یہ ایسے ہی ہے کوئی بندہ کہ میرا گھر ہے کہاں پہ ہے یہی بات یہاں پہ ہے کہاں پہ ہے ہی نہیں عمارت کے بغیر گھر نہیں ہوتا ریاست کے بغیر حضود اللہ تو نافذ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اور میں اس نظام کے اندر نیک متقی لوگوں کا سامنے نہیں لائیں گے پھر ملک کے اندر شریعت کی بالا دستی ہوئی نہیں سکتی شریعت بالا دست ہوگی اسی نظام سے ہوگی ہم نے یہ سوچ اور فکر کو ترق کرنا ہے کہ ہم نے اسلامی ریاست کے اندر ناؤذباللہ مندوق کو اٹھانا ہے نہیں نہیں کبھی نہیں اٹھانا تلوار کو اٹھانا ہے نہیں نہیں کبھی نہیں اٹھانا ہم نے جدو جہد کرنی ہے پر امن کرنی ہے جنہوں نے گنوں کو اٹھایا جنہوں نے تلواروں کو اٹھائے اچھا یہ بھی بات پتا کیا ہے عضو معطل بنا کے رکھ دیا بعض لوگوں نے عضو معطل یہ کفریہ نظام ہے اچھا پھر کرو اس کے علاوہ جہاد کہ یہ دار الاسلام ہے اس کے علاوہ جہاد نہیں ہوتا اس کا مطلب ساری زندگی ہموش رہ کے گزار دینی ہے یا اس پلڑے میں وزن ڈالو یا اس پلڑے میں چلے جاؤ یا سارا کا سارا وزن دینی قوتوں کے ساتھ جو اس راستے میں جدو جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہئے